بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر غالباً مولی فران نے شاید یا کسی نے بتایا کہ وہ پہلوان کی طاقت کتنی تھی اس کے بارے میں پتا کر لیں تو میں نے پتا کر لیا اس کے بارے میں تو اس کتاب سے پڑھ کے بتا رہا ہوں جس میں حضرت مجدد رحمتلالے کے ملفوظات ہیں قاری طیب صاحب مہا بدر عالم محمد یوسف قاندلوی صاحب رحمتلالے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتلالے حضرت مفتی تکیو عثمانی صاحب دامت برکات ہوں اور مران عبدالقیون صاحب لیکن اس سے پہلے بات پر نظر پڑ گئی تو اس میں جو ہے مجھے نام نہیں لکھا ہوا کس کا ملفوظ ہے لکھا ہے کہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایمانی قوت کا اندازہ لگائیں یہ قوت اس لیے تھی کہ وہ ایمان کے لدت اور حلاوت سے پوری طرح آشنا ہو چکے تھے آج ضرورت ہے کہ ار مسلمان اس لدت اور حلاوت سے آشنا ہو یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے جس کے حصول کے لئے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کیا جملہ ہے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کو ایمان حلاوتی کی حصول کی علامت قرار دیا یہ تین علامتیں والی حدیث پر میرے خیال میں کئی جگہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے موائز میں کشکول معرفت میں اور بھی کتابوں میں ملیں گے یہ تین چیزیں جس سے حلاوت ایمانی ملتی ہے بدنظری سے بچنے پر بھی حلاوت ایمانی ہے ایک یہ کہ انسان کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کائنات ذات کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو جائے جس کا تقاضی یہ کہ وہ کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے خلاف نہ کرے اس پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے نمبر دو اپنے مسلمان بھائیوں سے خدا واسطے کا بے علوث تعلق رکھیں اس پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے جو آپ نے دیکھ لیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات میں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کے جانے تک اولاد تک ایک تو کئی ایسے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جن کی کئی کئی اولاد ہیں ایک ہی دن میں شہید بھی اولاد ہیں اور پوتے ایک ہی دن میں تو یہ بھی ایک حلاوت ایمانی دیکھ لیں آپ دوسرا اپنے مسلمان بھائیوں سے خدا واسطے کا بیلوث تعلق وہ بھی آپ کے سامنے ہے تیسرا وہ اپنے لئے کفر کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے مسلم شریف کی روایت یہ چیزیں ہمیں حاصل کرنا ہے اور حاصل ہونے کا ذریعہ کون و معاش صادقین ہے سچوں کے ساتھ رہنا کتنا رہنا اے خالتوہم یتکونو مثلہم اتنا ساتھ رہیں کم بھی ویسے ہی بن جائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس نعمت سے مالا مال فرمائے کسی کو اللہ محروم نہ فرمائے صحابہ رضوانلہ علیہ مجمعین میں یہ تینوں علامتیں کامل طریقے پر موجود تھیں اور آج کے معاشرے میں ان تین باتوں سے بہت لا پروائی بڑھتی جا رہی ہے ہم میں سے ہر شخص خود اپنے گریبان میں موں ڈال کر جائزہ لے کہ وہ ان علامتوں پر کہاں تک پورا اترتا ہے کہاں تک کوتا ہی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خود احتسابی کی توفیق عطا فرماوے ہیں حضرت والا رحمت اللہ جنہوں نے باعات سنتے رہتے ہیں حضرت کے ملفوضات سنتے رہتے ہیں یہ خود احتسابی کے بارے میں حضرت کے کتنے ملفوضات کتنے بیانات ہیں تربیتِ آشکانِ خدا میں دیکھیں دوسری جگہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ قلبِ سلیم کی پانچ تفسیر میں سے کتنا کم ہے حضرت کے بیانات میں نہیں ہیں حلاواتِ ایمانی کی باتیں بتا کر اور بھی حلاواتِ ایمانی پر خاتمے کے نشتے ہیں دیکھیں کتنے ہمارے اندر کم ہیں نظر کی فاضت پر حلاواتِ ایمانی کا وعدہ ہیں دیکھیں نظر کی فاضت کتنی ہیں پھر جناب مجاہدے چار دیکھیں ہم مجاہدے چار میں ہوں کتنے مجاہدے ہم نہیں کر رہے یہ تو ہمارے پہرے شیخ کے ملفوضات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنوائے اور اللہ سنواتے رہے ہیں اپنی رحمت سے تو یہ اللہ تعالیٰ صحابہ رضوہ علیہ مجمن کو دیکھیں کہ کیسے کیسے آپ کو یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے واپس آ جائیں لیکن سامنے تلوار آتی تھی عمر بن عبد ود مشہور سردار تھا کفارِ مکہ آپ کی شجاعت اور طاقت پر فخر کرتے تھے کہ ہمارا عمر پہلوان ایک ہزار بندوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اسی سال کا بھولا تھا جنگِ بدر میں زخمی ہو کر بھاگا تھا اور قسم اٹھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے شکست کا بدلہ نہیں لوں گا سر میں تیل نہیں ڈالوں گا جنگِ خندق کے موقع پر خندق کو ایک جگہ چھوٹا دیکھ کر گھوڑے سمیت اوپر سے چھلانگ لگائی تیس فٹ کا تھا چھوڑائی اور اس پار چلا گیا مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی یاد رہے کہ خندق جو ہے وہ کتنی گہری اور کتنی چھوڑی تھی اور چھے دنوں میں تیار ہوئی تھی یہ سان پانچ ہجری کا واقعہ ہے عمر چونکہ تجربے کار تھا اس کے مقابلے پر کوئی بھی نہیں نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرمائے آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں مقابلے پر نکلے جو آپ نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار فرمایا کہ اے علی یہ جو ہے بہت مشہور پہلوان نام لے کر کہ عمر بن عبد ود ہے تو تیسری بار حضرت علی رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ جو بھی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی آپ یہاں اس روایت میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک بگڑی آپ کے سر پر رکھی اور دعا دے کر مقابلے پر بھیجا عمر نے مزاکن کہا کہ بیٹے آپ کا نام کیا ہے فرمایا میں علی بن ابو طالب ہوں عمر نے کہا آپ کے والد ابو طالب میرے گہرے دوست ہیں خدا رہا کسی اور کو مقابلے پر بھیج دو دوسرا یہ کہ تمہاری بڑی پیاری جوانی ہے کیوں میرے ہاتھ سے اپنی جوانی برباد کر رہے ہوں مگر شیر خدا نے فرمایا کہ اچھا میں خود تجھے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں میں خود تجھے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اس پر عمر کو غصہ چڑا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال سے وار کو روکا اور پھر جو آپ کو پتا ہے کہ پیشانی ہلکی سی زخمی ہو گئی بس پھر کیا تھا شیر خدا کی تلوار ذو الفقار کا حرکت میں آگئی عمر پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ وہاں سے گرد اٹھا کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اوپر بیٹھے ہیں اور عمر کے جسم کے دو ٹکڑے جو پہو چکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقین مکہ کا علچی آیا اور پیغام لائے کہ آپ ہم سے جتنی قیمت لینا چاہیں لے لیں ہمارے سردار کی لاش ہمارے حوالے کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خود بھی مردار تھا اس کی لاش بھی مردار ہے اس کی قیمت لینا بھی حرام ہے تم بغیر قیمت کی ایسے اٹھاؤ فائدے میں لکھا ہے ایک کتاب کا نام بتانا بھول گیا ہے اپنے آئیے ایمان کی فکر کیجئے آئیے ایمان کی فکر کیجئے اور یہ دولت ایمان پر پہلی جامعہ کتاب ہے جو میں نام کنا ہے ادارہ تعلیفات اشرفیہ لیکن شیخ سے پوچھے بغیر چونکہ عمر بن عبد ورد ایمان سے محروم تھا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں تھی اور دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراج شریف والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال آپ کے جوتوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے آپ کون سا عمل کرتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا حرص کیا کہ میں ہمیشہ باوزو رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور جب میرا وزو ٹوٹ جاتا ہے تو فورا نیا وزو بناتا ہوں اور تحییت الوزو ضرور پڑتا ہوں فرمایا یہ اس کی برکت ہے دیکھا جہاں ایک غلام ہے اور ایمان اور عمل سہلے کی برکت سے جنت میں نظر آ رہا ہے اور ادھر ایک مشہور طاقتور سردار ہے فرق صاف ظہر ہے ایمان کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو جانور سے بھی بتر کہا ہے یہ لوگ کافر جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بتر ہیں پیارے شیخ شیخ العرب عارف باللہ عزت مولانا شاہکیم عامد اقتر صاحب رحمت اللہ علی جن کا غلام جن کے قدموں کی خاگ جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا ہے فرما دیتے غور کرنا جانوروں سے بھی بتر یعنی سور اور کتے سے بھی بتر ہم ان کی نکل کرتے ہیں لباس میں نکل کپڑوں میں نکل فلموں میں نکل زنا میں نکل ننگی فلموں میں ٹائم ضائع کرنے میں موبائل کے خرافات میں گیمز اور کس کس چیز کے اندر اپنی قیمتی عمر ہم ضائع کر رہے ہیں اللہ والے بن کر دین پھیلانے کی فکر ہمیں ہو جائے یہ سب سے بڑھ کر ہے یا نہیں خود فیصلہ کر لیں نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس نماز کے نور اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی یہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ کتاب کا شیخ سے پوچھنا چاہیے اسی طرح وضو کے بارے میں بھی کہ ہر وقت باوضو رہنا یہ بھی شیخ سے پوچھنا چاہیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کسی کے پاس جسم ہے ان جیسے کسی کے پاس روانی جسمانی طاقت ہے ان جیسا کسی کو عشق ہے کیونکہ کتاب میں نام چھپا ہوا ہے بیانات میں بھی نام ہے اس لیے نام لے رہا ہوں حضرت شیخ الحدیث وہاں منصور صاحب دامت برکات ہوں ساؤت فریقہ میں شیخ الحدیث ہے وہاں پہلے پیٹر میریس برگ میں تھے پھر جانس برگ میں اور اب جانس برگ میں دوسری جگہ بھی گئے تھے تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں ہر وقت باوضو رہنا چاہتا ہوں آپ میرے شیخ الحدیث ہیں اللہ ہمارے بندوری رحمت اللہ علی کے شاگرد ہیں حضرت جی میں ہمیشہ باوضو رہنا چاہتا ہوں پیارے شیخ نے فرمایا کہ اس جیسے ہمارے آساب نہیں ہیں آزا ہمارے ویسے طاقتور نہیں ہیں فرمایا کہ وضو ٹوٹنے والا ہوگا نا تو آدمی اس کو روکے گا کہ نماز کا وقت قریب ہے تلاوت کرنی ہے تو گیسز دل پر بھی جا سکتے ہیں گیسز دل پر بھی جا سکتے ہیں دوسرا اس زمانے میں حضرت نے تو یہ سب نام نہیں لی ائر کنڈیشن وغیرہ آکے اس زمانے میں یہ پنکھے اور ائر کنڈیشن اور یہ چیزیں نہیں تھی وہ جو قدرتی ہوا تھی اور یہاں وضو کر کے لیٹے ائر کنڈیشن کھل رہا ہے پنکھے کے نیچے آ کر لیٹ گئے تو پھر اس میں جو گھر کے اندر بیوی کے معاملات ہیں کچھ داری بات ہے وضو کو برکرا رکھنے کے لیے اشارہ ہی کر سکتا ہوں حضرت نے ایک بات عجیب فرمائی جو اصل بتانا ہے جس پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے حضرت نے فرمایا مولانا میری نصیت یہ ہے کہ ہر وقت آنکھوں کے باوضو رہو کبھی غور کیا کہ حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے جناب حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی بعض لوگ کہتے ہیں بیوی کا خوف ہے مریدوں کا خوف ہے اولاد کا خوف ہے شاگرتوں کا خوف ہے پہرش ایک نے کرنا فکر نہیں کرنا آستے آستے پھر اللہ کی خوف کی طرف بات چلی جائے گی گبرانا نہیں عمل نہیں چھوڑنا ہے اور اس پر بھی عجر ملتا ہے نکل پر بھی تو اس کے موجودہ ایمان کو اللہ تعالی حوالات ایمانی میں بدل دیں گے ملالی قاری رحمت اللہ نے فرما دے ہیں وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حَلَاوَتَ الْاِیمَانِ اِذَا دَخْلَتْ قَلْبًا لَا تَخْرُجُ مِنُوْ عَبَدَ فِي اِشَارَةٌ إِلَّا بَشَارَةِ خُسْنِ الْخَاتِمَا خاتمہ ایمان پر ہوگا یہ بھی حلاوت ایمانی کا ہے اور خاتمہ ایمان پر نسکے کے وعث الگ ہے کتاب الگ ہے دعاوں کی وعث الگ ہے موائز اختر میں یہاں حضرت کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نظر کی فاضت پر جب ہم کریں گے مولانا ہر وقت آنکھوں کے باوزو رہنے کی فکر کرو حضرت نے فرمایا جو ہم آنکھوں کے باوزو رہیں گے آپ بتاؤ موبائل کے گند میں جائیں گے تصویروں کے گند میں جائیں گے اخوارات کے گند میں جائیں گے غیر شریع تقریبات میں جائیں گے گانے وغیرہ کے اندر گسیں گے گھر میں شریع پردہ کریں گے نہیں کریں گے تو ایک نظر کی فاضت پر کتنے گناہوں سے خودی فاضت ہو جائے گی حضرت میر صاحب رہنطلالے سنا دیتے میرے مرشد تانی جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا کہ ایک نوجمان ایر کنڈیشن ٹھیک کر کے جب عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا وہ بعد میں پتا چلا یہ خانقہ سے نکل رہا تھا سر کے بعد ایر کنڈیشن ٹھیک کر کے کوئی دفتر کا احسان تاہ عزت کی کملے کا نہیں تو اس نے سنا کہ آخر میں کہ عزت نے فرمایا کہ اختر کی ایک بات مان کے نظر کی ایک حفاظت کر لو ایک عمل کر لو اللہ کی ذات مل جائے گی اللہ والے بن جاؤ گے حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا کہ میں نے باہر نکلا تو میں نے کہا واہ بھئی واہ اچھا ہے نماز نماز تو کچھ پڑھنی نہیں ہے تو نظر کی حفاظت کونسی بڑی بات ہے لیکن جب بڑی بات کا پتا چلا تو بھائی صاحب کے دل پہ زلزلہ تاری ہو گیا دوسرا وقت آیا اس کے دل میں ہے کہ جب بدنظری نہیں کرنی ہے فلمیں نہیں دیکھنا ہے لڑکیوں کو نہیں دیکھنا ہے دوستیاں نہیں لگانی ہے تو داڑی رکھ لو پتا بھی نہیں تھا کہ واجب ہے ایک مٹھی داڑی تینوں طرف داڑی رکھ لی پھر وہ گل میں خیال آئے کہ ابھی کیا بدبختی ہے نماز شروع کر لیں نماز شروع کر لیں جینس پینٹ ٹائٹ شٹ پین کر آیا تھا جینس پینٹ اور شٹ ٹائٹ پھر حضرت میر صاحب نے فرمایا کہ جب اس کو دیکھو گے تو سمجھو گا کسی مسجد کا مولوی صاحب آیا ہے ایک عمل نے کہاں تک پہنچا دیا سب دلال اڑا عمل ہوتے گئے خودی غزوہ خندق کے بعد کچھ واقعات ہیں جس میں بہت زیادہ تفصیل ہے بہت زیادہ تفصیل ہے سریعہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سیف البحر غزوہ خندق میں مشرقین عرب کی اجتماعی طاقت کو جس طرح شرمناک حضیمت سے واسطہ پڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور قریشی خلاف اقتصادی شکنجے کو مزید قصدیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کے کمان میں تین سو افراد کا ایک بڑا دستہ سائل سمندر کی طرف سیف البحر کے مقامات پر تائیونات کیا تاکہ قریش کافلے راستے بدل کر بھی شام کی طرف نہ جا سکے یہ کافلہ جب تک رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رہا موسم کی شدت اور سامنے رسط کے نافقافی ہونے کے باوجود یہ وفد اپنی اسمیداری انجام دیتا رہا اس پہرے کے زمانے میں بھوک کی شدت کے باعث مجاہدین کو سہرائی پودے ببول کے پتے کھانے پڑے بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال بھی اور ایک کوہ پیکر بجلی سائل پر آ چڑھی مسلمانوں کو شروع میں تردد تردد ہوا کہ کہیں یہ مردار نہ ہو مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے فقہی اور اشتہادی صلاحیت سے کام لیتے ہیں فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں نکلیں اسے کھالو تین سو افراد یہ لشکر اٹھارہ دن تک خدا زیافت سے شکم سیر ہوتا رہا حضرت والا رحمت اللہ علیہ گھر بھی تشریف لائے جو پہلا گھر تھا السفیہ وہاں بھی تشریف لائے پھر الپارک کے پاس گھردہ وہاں بھی تشریف لائے سن بلوچ میں بھی تشریف لائے فیکٹری میں بھی تشریف لائے آج تک یاد آتا ہے کہ حضرت والا عبداللہ محمد کا جو دفتر تھا نا اس سے مین روڈ سے آکسوے کی طرف نکل گئے تھے حضرت والا وہ زمانے موبائل ہوئے تھے نہیں شام کو پتا چلا میں نے حضرت کہاں تشریف لے گئے اب لوگوں یاد ہوگا کہ سہل سمندر پہ بہت بڑی مچھلی آ کر ڈھیڑی ہوئی تھی وہاں تو حضرت اللہ کی قدرت دیکھنے گئے تھے کہ اتنی بڑی مچھلی کو کون کھلاتا ہے اور کتنی مچھلیاں ایسی ہوں گی یہ تو ایک مچھلی آ کر نکلی حضرت فرماتے تھے اتنی آپ تھے مہا سوئے آپ تھے نا کتنی بڑی مچھلی تھی حضرت فرماتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے چھوٹے جہاز جیسے نہیں ہوتے اس طرح کا اتنی بڑی مچھلی اس کی خوراک کیا ہوتی ہوگی اس کی خوراک میں جو وہ کھاتی ہوگی تو دوسری اللہ کیسے پیدا فرما رہے ہوں گے جنگل میں سمندر میں اتنا بڑا سمندر اور کیا ہوگا اندر کچھ ایسی مچھلیاں ہیں ٹکر مارنے جہازوں کو الان دیں بہرحال اب سوڑن آگے مزا آئے گا واپسی ور اس کے بچے دے گوشت کا وافر ذخیرہ بھی ساتھ لائے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا اور اسے اللہ کی نصرت اور انعام قرار دیا مفتی ظاہد صاحب لائے تھے میرے پاس یہ پرچا جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے تھے ایک روایت میں ہے کہ ایک حضار تھے کھانے میں حضرت بشیر بن سعید کی بیٹی نومان بن بشیر کے بہن نے بتایا کہ مجھے میرے والدہ عمرہ بنت رواحہ نے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ خجوریں دی اور کہا کہ ان کو اپنے والد اور مامو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے لے جاؤ چنانچہ میں ان کو لے کر چلی گئی جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری میں اپنے والد اور مامو کے تلاش میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکی ادھر آؤ یہ تمہارے پاس کیا ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجوریں ہیں میری والدہ نے میرے والد اور مامو کے لئے یہ بھیجی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ چنانچہ میں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ میں ڈال دیں اور ہاتھ مبارک ان خجوروں سے پرن ہوئے کتنی کم خجوریں تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستر خان بچانے کا حکم دیا دستر خان پر یہ خجوریں پھیلا دیں میرے حضرت والا چاہ کی پیالی بھی ہوتی تھی نا دستر خان منگواتے تھے اس کے لئے منگواتے کیا تھے وہ خود ہی ماشاءاللہ عادت تھی سب کی پاس بیٹھے کسی صحابی کو کہا اہلِ خندق کو اعلان کر دو کہ آؤ کھانا کھالو چنانچہ تمام اہلِ خندق چلے آئے وہ کھا رہے تھے اور دستر خان پر خجروں میں اضافہ ہو رہا تھا یہاں تک کہ سب اہلِ خندق کھا کر فارغ ہو گئے اور خجریں تھی کہ دستر خان کے اطراف سے نیچے گر رہی تھی اتنی پھیل گئیں وہ سب ماشاءاللہ ایمان تازہ ہوتا ہے بھائی مکہ میں کچھ مسلمان سخت تنگی کی زندگی گزار رہتے ہیں ان میں ایک ایاش کیا ہے بھئی ایاش ایاش بن ابی ربیع رضی اللہ عنہ تھے جو ابو جہل کے ماں شریک بھائی تھے حبشہ کے دوسری حجرت میں شریک تھے اس کے بعد دوبارہ مکہ آ گئے تھے تاریخ بھری ہوئی ہے صحابہ رضی اللہ علیہ مجمین کے غموں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہم رکاب ہو کر حجرت مدینہ کی قباہ کر ٹھہرے کے ابو جہل آیا اور یہ کہہ کر واپس لے گیا کہ تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہے اس نے قسم کھا لیے کہ جب تک تمہیں نہ دیکھ لے گی سائے میں نہ بیٹھے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود یہ ماں کو دیکھنے روانہ ہو گئے مگر کفار نے انہیں گرفتار کر کے زنجیروں سے باندیا سلمہ بن حشام رضی اللہ عنہ بھی حبشہ کے حجرت ثانیہ میں شامل تھے بعد میں مکہ واپس آ گئے تھے انہیں حجرت سے روک کر قید کر دیا گیا ابو جہل انہیں مارتا پیٹتا بھوکا پیاسا رکھتا ولید بن ولید رضی اللہ عنہ جو مشہور کافر سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے غزوہ بدر میں مشرقین کے سادھ تھے شکست کے بعد قیدی بنے اس دوران اسلام کی حقانیت ان کے دل میں گھر کر گئی مگر اسلام کے اظہار نہ کیا کچھ دن بعد ان کے رشتہ دار آئے اور فدیہ دے کر انہیں آزاد کرا کر ساتھ واپس لے جانے لگے مگر یہ راستے سے واپس بارگاہ رسالت میں آگئے اور اسلام کا اعلان کیا رشتہ دار پیچھے آئے اور تعانی دیا کہ اسلام قبول کرنا تھا تو پہلے کر لیتے ہماری رقم کیوں ضائع کر آئی فدیہ والی انہوں نے جواب دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قید سے آزادی کے لیے مذہب تبدیل کر لیا اس کے بعد یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مکہ چلے گئے جنہیں انہوں نے مکہ پہنچ کر انہیں قید کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں کنوت نازلہ پڑھ کر مکہ کے تمام بیبس مسلمانوں کے لیے امیمی طور پر اور ان تین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعن کی رہائی کے لیے خاص طور پر نام لے کر دعا کرتے تھے ساتھ یہ بھی دعا کرتے تھے اے اللہ اہل مکہ کو یوسف علیہ السلام کی دور جیسی قہد سالی میں مفتلا کر دے پہلی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ غزوہ خندق کے کچھ دن بعد ولید بن ولید رضی اللہ عنہ کسی طرح زنجیروں سے آزاد ہو کر مدینہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاش بن عبی ربیہ اور سلام بن احشام کا حال پوچھا انہوں نے بتایا کہ دونوں کا ایک ایک پاؤں ایک ساتھ ایک زنجیر میں بندہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مظلوموں کی آزادی کے لیے فکر مند تھے آخر ایک بندوبست ہو گیا مکہ میں ایک لوہار نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا جو زنجیر کاٹنے میں مدد دے سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن ولید کو ہدایت کی کہ مکہ جا کر اس لوہار کے گھر میں روپوش ہو جائیں اور جب موقع ملے دونوں قہدیوں کو زنجیروں سے آزاد کر کے ساتھ لے آئے ولید بن ولید رضی اللہ عنہ اس خطرناک مہم پر گئے اور آخر کار دونوں ساتھیوں کو آزاد کرا کے مدینہ واپس آگئے دوسری طرح دعا اس طرح قبول ہوئی کہ انہی ایام میں مکہ اور اس کے مسافات شدید قہد کے لپیٹ میں آگئے مکہ میں غزہ اس قطر کم ہوئی کہ لوگ ہڈیوں کو غزہ میں استعمال کرنے لگے ربیو لول میں قریش مکہ کے کافلے اب بھی بچ بچا کر شام آتے جاتے رہتے تھے مسلمان اب بھی ان کی ناکہ بندی کرنے کی کوشش کرتے تھے جماد الاولاد سنک چھے اجری میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے شام سے واپس آنے پالے ایک قریشی کافلے پر چھاپا ہمارا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہری بات ہے ایمان لائے چکی تھی مدینہ پہنچ کر وہ اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس دروازے پر پہنچے اور ان کی پناہ لی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے نماز فجر کے وقت اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے نمازیوں کو پکارا لوگوں سن لو میں نے ابو العاص کو امان دے دی ہے یہ جو کچھ واقعات ہیں بہت کم ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی کے لیے ہارکا فرمایا تھا اور باتیں بھی اس طرح کی ہیں اب یہاں دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس بات کا علم نہ تھا یہ آواز سن کر آپ بھی حیران ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو معمولی غلط فہمی سے بھی بچانے کے لیے فرمایا لوگوں کیا جو بات میں نے سنی تم نے بھی سن لی سب نے کہا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھائی دیکھو آپ کیا انداز اس ذاتی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھے اس واقعے کا درہ بھی علم نہ تھا ہاں جب تم نے یہ اعلان سنا تو وہی میں نے بھی سنا اہل ایمان دوسروں کے بارے میں ایک حاند کے مانند ہیں ان میں سے کوئی معمولی فرد بھی کسی کو امان دے سکتا ہے ہم نے بھی اسے امان دی جسے زینب نے امان دی پھر آپ تشریف لے گئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی درخواست کی کہ ابو العاص جو سامان لوٹا گیا ہے واپس کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو ان کا سامان واپس دلوا دیا پھر انہیں کہا کہ جب تک وہ مشرق ہیں ان کا زینب سے تعلق حلال نہیں لہٰذا وہ دور رہے ہیں وہاں سے ابو العاص نیت شریف انسان تھے اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے تھی وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے مگر اس وقت انہیں یہی بہتر لگا کہ پہلے مکہ چلے جائیں تاکہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ کسی خوف یا لالت کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ مکہ واپس چلے گئے وہاں سب کی امانت نے لوٹائیں جس کا جو حق تھا اسے پورا پورا ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی ابھی پھر مولی فران سے میں پوچھ لوں گا دو واقعہ پیچھے رہ گئے ہیں جس میں موں بولے بھائی کے لیے بیٹے کے لیے کیا حکامات ہیں وغیر مولی فران کہیں گے تو اس کو بھی پھر بیان کر لیں گے ورنہ کیونکہ اس میں مسائل ایسے ہیں ایسی بات ہیں میں نہیں بیان کر سکتا ظاہری بات ہے قطبہ سیرت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس محمے محمے ابو لعص بن ربی گرفتار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریش کی اقتصادی ناکہ بندی کے لیے بھیجی آخری کاروائی تھی اس کے بعد یہ سرسلہ ختم ہو گیا اور کچھ مدت بعد سلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق فریقین کے لیے پورے جزیرت العرب میں تمام راستے کھل گئے مگر جب تک قریش کی معاشی حالت اس حد تک تہس نیس ہو گئی تھی کہ وہ مسلمان کے مسلمان کے خلاف دوبارہ کسی جنگ کا اقتصادی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے بنو فزارہ کے جنگجو ایک مدت سے دفتن فوقتن مدینہ شریف کے مسافات پر چھاپے مارتے آ رہے تھے آخر ان لٹیروں کو سبق سکھانے کے لیے زید بن حارفہ رضی اللہ عنہ ایک دستہ لے کر وہاں گئے ان کا ہی واقعہ ہے وہاں موبل بیٹے کا اور جو واقعہ ہے اس پر کیا قرآن پاک کی آیت آئی اور کس طرح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر والی سے شادی کرائی تھی پھر کیا فرمایا فزاریوں نے ڈٹ کر مقادلہ کیا اور مسلمان کابو نہ پا سکے خود عزت زید بن حارفہ زخمی ہو گئے شدید زخمی ہو گئے بمشکل ان کے ساتھ ہی انہیں مدینہ واپس لا سکے زید بن حارفہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی جب تک بنو فزارہ کا بنو فزارہ کا سر نہ کچل دیں غسل جنامت واجب نہیں ہونے دیں گے زخم بھرتے ہی ایک بات پھر بنو فزارہ کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لئے نکل کھڑے ہوئے ہیں اس قبیلے کی اصل مرکیزیت ایک جنگجو عورت فاطمہ بنت ربیہ کے دم سے قائم تھی عورت جنگجو مدینہ شریف سے سات دن کے مسافت پر بادی القرآن کے قریب اس کا گھڑ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے برے جملے کہتی تھی اور اپنے تیس بیٹوں اور پوتوں کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کیلئے تیار کر رہی تھی زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ نے ماہ رمضان میں اس کے خلاف کارمائی کی ان کے بیٹی اور پوتے سب مارے گئے وہ خود ایک بیٹی سمیت گرفتار ہو گئی اسے تکل کر دیا گیا سلیہ حدیبیہ صحیح سلیہ حدیبیہ بہت سنا تھا لیکن اس تفصیل کے ساتھ اور اس میں کیا کیا باتیں ہیں کس طرح ہیں یہ تو پہلی دفعہ جو ہے وہ پہنی دیں گے اللہ اکبر اس وقت سلیہ حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ رضی اللہ علیہ مجمع ان کے جذبات احرام پہنا ہوا بڑا عثمان رضی اللہ عنہ نے قبر سنی گئی شہادت کی افواہ اڑ گئی تھی اس وقت ان کا جوش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت ہاتھ پر بیعت لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ایمان گرم ہو جاتا ہے نا ما شاء اللہ سلیہ حدیبیہ کا واقعہ تو ایسا ہے پتہ نہیں آج دیان بھی کیا جائے یا نہ کیا جائے تھوڑی تفصیل ہے نا اس میں حضرت عمر بن جموع 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 ایسے جلیل قدر صحابی جنہوں نے جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل کر داخل ہونے کا عظم کیا حضرت عمر بن جموع دور جاہلیت میں مدینہ کی ایک عظیم رہنمہ مانے جاتے تھے آپ کا شمار قبیلہ بنو سلمہ کے پسندیدہ سردار مدینہ کے سخی اور بہدر لوگوں میں ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں عرب کے سرداروں میں یہ رواج تھا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے لئے خاص طور پر الگ الگ بت اپنے گھر میں رکھتا تھا جیسے ابھی ایک صاحب نے بتایا کسی ہندو کا انٹرویو ہو رہا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں اچھی باتیں کہی پھر ایمان نہیں لاتے یہ لوگ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو کیا وجہ ہے کہ وجہ یہ کہ جتنے ہم ہندو ہیں نا اتنے ہمارے دیوتا ہیں مکھی بھی دیوتا ہے تو مچھر بھی دیوتا ہے بیران تاکہ ہر صبح او شام اس سے برکت حاصل کریں خوشی کے وقت اس کے نام پر جانوار دھوا کریں اور مسئیبت اور پریشانی کے وقت میں اس سے حفاظت و پناہ کی درخواست کریں اس وقت کے رواج کے مطابق عمر بن جموح کے پاس بھی ایک بھتا جس کا نام مناہ تھا اس کو انہوں نے بہت قیمتی اور امدہ لکڑی سے بنایا تھا عمر بن جموح اس سے بہت زیادہ محبت کرتے اس کے رکھ رکھاؤں کا بڑا اعتمام کرتے اس کی دیکھ بال کیلئے بہت فکر مند رکھتے اور ہمیشہ انتہائی محبت کے ساتھ اس کو بہت مہنگی خوشبو سے موتر کرتے تھے جس وقت ایمان کی فضا عمر بن جموح کے عمر ساٹھ سال تک پہنچ چکی تھی اس وقت ان کے تینوں بیٹے حضرت معاوید حضرت خلال اور ان کے ایک اہم عمر ساتھی حضرت معاوید بن جبل رضی اللہ علیہ مجمعین حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے تینوں بیٹے اس کے علاوہ ان کے تینوں بیٹوں کے ساتھ ان کی مات ہندہ بھی مسلمان ہو گئی تھی لیکن عمر بن جموح اس سے بے خبر تھے عمر بن جموح کی بیوی نے دیکھا کہ اہلِ یسرب کی بڑی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے خوابند اور بیگر چند لوگوں کے سوا قبائل کے بڑے سرداروں میں سے کوئی بھی مشرق پر باقی نہیں رہ گیا تھا حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے اپنے شہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ان کا بہت زیادہ اعترام کرتی تھی ان کے متعلق اس بات سے درتی تھی کہ اگر ان نے کفر کو نہ چھوڑا اس حال میں ان کا موت آگی تو جہنم میں جائیں گے عمر بن جموح اپنے لڑکوں کے مطالق یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں یہ لوگ اپنے باق دادا کے دین کو چھوڑ کر اس دائی اسلام حضرت مصاب بن عمر رضی اللہ عنہ کی پیروین اختیار کر لیں حضرت مصاب بن عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے اس میں لکھا ہے کہ ان کا انداز کیسا تھا سنجھانے کا ان کو دیکھ کر لوگ کیسے بھاگتے تھے قریب ان کے آواز مبارک کیسی تھی جس نے تھوڑی مدت میں بہت سے لوگوں کو ان کے پرانے دین سے پھیر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں داخل کر لیا ہے اس خطرے کو محسوس کرتے ہیں انہوں نے اپنے بیوی سے کہا ہند خبردار دیکھ اس بات کا خیال لکھنا جب تک ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچ جائیں قرآن پاک کی آواز بھی اسی تلاوت سے کرتے تھے تمہارے لڑکے اس شخص سے ملنے نہ پائیں ہند نے کہا میں اس کا خیال لکھوں گی لیکن آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ اپنے بیٹے معات سے وہ باتیں سن لیں جو اس شخص سے سن کر وہ بیان کر رہا ہے عمر بن جمہو نے پوچھا تمہارا بھلا ہو کیا وہ میری لاعلمی میں اپنے دین سے پھر گیا ہے نیک بیوی کو ان پر ترس آیا انہوں نے جواب دیا نہیں ایسا نہیں بلکہ اس دائی کی مجلس میں شامل ہوا تھا وہاں اس نے اس کی کچھ باتیں یاد کر لیں عمر نے کہا اس کو میرے پاس بلاؤں جب معات ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو کہتا ہے اس میں سے کچھ باتیں مجھے سناؤں یہ سن کر بیٹے نے باپ کو کلام الہی کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغروب علیہم وللغالین شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم کرنے والا ہے ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے ہے جو تمام عالم کا رب ہے جو رحمان و رحیم ہے روز جزا کا مالک ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا اُن لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا نہ تیرے غزب کے مستحقیں نہ گمرا جن پر تُو نے انعام فرمایا جو نہ تیرے غزب کے مستحق نہ گمرا ہیں حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی سخت پیاس میں پریشان اس کے لئے جوش لائے گیا منع تھنڈا پانی منع زمزم منع سب منع تو اسے کہا جائے گا کہ تم اپنے قول میں خائن ہو جب تمہیں پیاس لگ رہی ہے تو تم کیوں پانی نہیں پی رہے تو اس کا منطقہ تُو جھوٹے ہو فرمایا کہ امام صاحب کے پیچھے نہیں ویسے سنتیں اور بھتر نفل میں ہم دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں اِحْدِنَ السْرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سْرَاطَ الَّذِينَ عَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہے اللہ سیدھا راستہ دکھا سیدھے راستے بر چلا راستہ ان کا جس پر آپ نے انام فرمایا اور انام یافتہ نبیین صدیقین شہدہ اور صالحین فرمایا پھر کیوں اللہ والوں کے پاس جانے کی فکر نہیں کرتے ان لوگ کیوں ان سے اصلاح نہیں کراتے امر بڑے غور اور فکر کے ساتھ اپنے بیٹے کی زبان سے ادا ہونے والی ان آیتوں کو سنتے رہے پھر انہوں نے سر اٹھایا بیٹے سے کہا کتنا خوبصورت اور حسین ہے یہ کلام کیا اس کا سارا کلام ایسے ہی ہے معاز نے کہا ان کا کلام بہت ہی خوبصورت ہے ابباجان کہ آپ ان سے بیعت کرنا پسند کریں گے آپ کا پورا قبیلہ ان سے بیعت ہو چکا بیعت کر چکا یہ سن کر امر بن جموع دیر تک خاموش رہے اور پھر بولے منات سے مشورہ کیے بغیر میں ایسا نہیں کر سکتا دیکھتا ہوں وہ مجھے کیا رائے دیتا ہے بیٹے نے کہا ابباجان یہ ممکن ہی نہیں کہ منات آپ سے کوئی بات کریں یہ تو ایک لکڑی کا بناوا بھوت ہے جس میں نہ سننے کی صلاحیت نہ جواب دینے کی نہ اکل یہ آپ کو کیا مشورہ دے گا امر بن جموع نے غصے سے تیز ہوتے ہوئے کہا میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے رائے لیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا مزہ سننا کیا ہے اس کے بعد امر بن جموع وہاں سے اٹھ کر منات کے پاس پہنچے اہلِ جالیت کا معمول تھا کہ جب وہ کسی بلد سے بات کرنا چاہتے تو اس کے پیچھے کسی بڑی عورت کو کھڑا کر دیتے اور ان کے باطل خیال کے مطابق جو بات اس بڑیہ کے دل میں ڈالتا وہ بڑیہ وہی کہتی تھی اور شیطان کے کیا گڑ بڑے ہیں وہ الگ چیز ہے وہ آج اثر میں ایک صاحب آئیت ہے زہر میں یا اثر میں اس کے سب کے سب رشتیدار جو ہیں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین کی برائیاں کرتے ہیں اس کو اللہ نے بچا لیا حضرت والا کی باتیں پڑ پڑ کر میں نے سنا تو تھا لیکن ملاقات نہیں تھی ملاقات بھی تو میں نے دوست سے کہا ان سے پوچھ لو کہ ان کے پاس یہ صیرت کی باتیں ہیں اگر ہیں تو اس کا بہت فائدہ بڑھ جائے گا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین سے اور محبت بڑھ جائے گی اور کوئی ایسا پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ کوئی ایسا ہو جس پر آپ کو یقین ہو تھوڑا تھوڑا کر کے مشورہ کر کے پھر آگے بڑھنا اس کے سامنے اپنے سیدھے اور تندرس پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے ان کا ایک پاؤں لنگڑا تھا حضرت عمر بن جمہ کا پہلے انہوں نے بدھ کی بہترین حمد و ثنہ کی پھر بولے منات تجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دائی جو مکہ سے ہمارے یہاں پہنچا ہے وہ تیرے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا وہ صرف اس لئے یہاں ہے کہ ہم کو تیری عبادت سے روک دے اور میں اس کی اچھی باتیں سننے کے باوجود ان کو ماننے کے لئے تیار نہیں مجھے یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ یوں ہی ان کے ہاتھ پر بیعت کرلوں حالانکہ میں نے اس کی بہت امدہ باتیں بھی سنی ہے آج میں اس لئے تجھ سے مشورہ لینے آیا ہوں کہ تُو مجھے سرستے میں مناسب مشورہ دے لیکن منات کی طرف سے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں ملا تو یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غمگین ہوئے اور کا میرے پیارے منات شاید تو ناراض ہو گیا ہے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آہینہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو تیرے لئے تکلیف دے ہو خیر کوئی بات نہیں میں تجھ کو چند روز کی محلت دیتا ہوں تاکہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے عمر بن جمہو کے تینوں بیٹے منات کے ساتھ اپنے بات کے بہت زیادہ تعلق اچھی طرح جانتے تھے ان کو یہ بھی خوب بات معلوم تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لئے بہت اہم ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کے والد کے دل میں اس بھت کی عقیدت و محبت کی بنیاد کمزور ہو رہی ہے اب یہ ان کا کام ہے کہ اس کی عقیدت کو اپنے والد کے دل سے پوری طرح نکال دیں ان کو ایمان کی طرف لانے کی یہ ایک شکل تھی عمر بن جمہو کے لڑکے رات کی تاریخی میں اپنے دوسرے دوست اپنے دوست عزت مواز بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ منات کے پاس پہنچے اور اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر بنو سلمہ کے اس گھڑے میں لے گئے جس میں بنو سلمہ کھڑا کر کر گندگی ڈالتے تھے لڑکے اس گھڑے میں پھیک کر چھکے سے گھر باگ گئے گھر نکل گئے اس کام کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی صبح کو جب عمر اپنے بھت کے پاس عبادت کے لیے پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں بھتوں وہاں سے غائب یہ دیکھ کر انہوں نے گھر والوں سے کہا تم لوگوں گا برا ہو آج رات میرے معبود نحوذ باللہ کے ساتھ کس نے دشمنی کیے لیکن اہل خانہ میں سے کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا وہ گھر اندر اور باہر اس کو تلاش کرتے پھرتے رہے وہ سخت غصے میں چھیک چھیک کر گھر والوں کو دھمکی دیتے رہے آخر کافی تلاش کرنے کے بعد اس کو گھر میں موکے بھر الٹا پڑاوہ مل گیا انہوں نے انہوں نے اس کو وہاں سے نکالا اسے دھوکر صاف کیا خشبو لگا کر دوبارہ اس کی جگہ رکھتے بولے خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمہارے ساتھ کس نے یہ حرکت کیا تو میں اسے آج بہت زلیل اور رسوہ کرتا دوسری رات لڑکوں نے پھر منات کے ساتھ وہی حرکت کی جو پچھلی رات کر چکے تھے صبح کو جب عمر بن جمہو نے اسے تلاش کیا تو اسی گھڑے میں گندگی میں ملوث پایا پہدو ویسے ہی پھیک دیا تھا آج بھی انہوں نے اس کو وہاں سے باہر نکال کر دویا خوشبو لگا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا لڑکے ہر رات اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے یہاں تک کہ عمر بن جمہو کو ان کی سرکت سے بالکل تنگ آگئے ایک رات سونے سے پہلے اس کے پاس گئے اپنی تلوار کو منات کے گردن میں ڈالتے ہیں بولے اے میرے منات خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے اگر تیرے اندر ذرہ بھی خیر ہو تو اپنا دفاع کر یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے یہ کہہ کر وہ خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے جب بیٹوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ابباجان گہری نیند میں پہنچ کر آس پاس سے بے خبر ہو چکے ہیں تو چھکے سے بوتھ کے پاس پہنچیں انہوں نے اسی گردن میں پڑیوی تلوار نکالی اور اس کو اٹھا کر گھر کے باہر لے گئے اس مرتبہ انہوں نے مردہ کتے کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور دونوں کو بنو سلمہ کے اسی گھڑے میں پھیک دیا جس میں گندگی اور غلازت بڑی رہتی ہوتی تھی صبح کو جب ان کے والد سوکر اٹھے اور بوتھ کو نہ پایا تو اس کی تلاش میں نکلے حسب معمول اس کو گھڑے میں اس آل میں موں کے بل پڑا ہوا پایا کہ اس کے ساتھ ایک مردہ کتہ بندہ ہوا تھا اور تلوار اس سے چھین لی گئی تھی اب یہ منظر ان کے دل میں دیکھ کر نفرت پیدا ہو گئی انہوں نے اس کو گھڑے سے نہیں نکالا جہاں لڑکوں نے پھیکا تھا وہیں چھوڑ دیا اور بولے اللہ کی قسم اگر تو واقعی معبود اور مشکل کشا ہوتا تو کتے کے ساتھ بندہ ہوا گھڑے میں نہ پڑا ہوتا کیا جملہ ہے بھائی اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں اللہ کی قسم اگر یہ کیا ہے آسمان کی عطا اللہ کی نظر خاص اللہ کی قسم اگر تو واقعی معبود اور مشکل کشا ہوتا تو کتے کے ساتھ بندہ ہوا گھڑے میں نہ پڑا ہوتا پھر اس کے بعد انہیں اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگی مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا جب حضرت عمر بن جمع یہ عہد کا واقعہ آ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنو ہو گئے ایمان کا مزا چک لیا تو اپنے عمر کے اس ایک ایک لمحے پر پریشانی اور ندامت کا اظہار کرنے لگے جو شرک کے حالت میں گزرا تھا ایمان لانے کے بعد وہ پوری طرح اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے نفس اپنے مال اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیلئے وقف کر دیا اپنی ذات کو بھی حضرت عمر بن جمع رضی اللہ تعالی عنو کی اسلام قبول کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد غضبہ اہد کا واقعہ پیش آئے کیا ایمان ہے کیا ایمان ہے کیا ایمان ہے اب انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو کافروں سے مقابلے کے تیاری کرتے ہوئے دیکھا وہ انہیں صبح و شام بہادر شیروں کی طرح آتے جاتے دیکھتے ان کے چہرے شہادت کے شوق اور جذبے سے جگمگا رہتے ہیں اس صورتحال نے ان کے اندر بھی جوش و جذبے کو بھارا انہوں نے اپنے بیٹوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا تہیہ کر لیا لیکن ان کے بیٹے ان کو جنگ میں شریک ہونے سے منع کرنے لگے کیونکہ وہ عمر رسیدہ اور بھوڑے تھے اس کے علاوہ ان کے پاؤں میں لنگڑا پن تھا ایسی حالت میں اسلام جہاد میں شریک ہونے سے معذور قرار دیتا ہے ان کے بیٹوں نے کہا ابا جان اللہ تعالی نے آپ کو معذور قرار دیا ہے آپ خود کو ایسی بات کا پاوند کیوں بنا رہے ہیں جس سے اللہ تعالی نے آپ کو معاف کر دیا حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی ان کی اس بات سے سخت ناراض ہوئے اور ان کی شکایت کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا نبی اللہ اے اللہ کے رسول میرے یہ بیٹے مجھے خیار خیر سے باز رکھنا چاہتے ہیں جہاد میں شریک ہونے سے یہ کہتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں اور معذور ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونا میں لئے ضرور نہیں خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس تانگ سے جنت میں داخل ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ ذوق و شوق دیکھا تو ان کے بیٹوں نے عرض کیا ان کو بیٹوں سے فرمایا کہ ان کو ان کے عال پر چھوڑ دو ممکن ہے اللہ تعالی ان کو شہادت عطا فرمائے چنانچہ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق خاموش ہو گئے یہ میں الحمدللہ ملا نہیں رہا آپس میں مجھے ڈر لگتا ہے اس طرح ملانے سے لیکن کہاں یہ باتیں اور کہاں ویڈیو گیم اور کارٹون اور بے ہیائی اوریانی فہاشی راتوں کو جاگنا دن کو سونا اولاد پر ظلم بیوی پر ظلم جھوٹ غیبت ہر وقت بس رات کو جاگو دن کو سو جہاں دیکھو بس باہر کی پابندی لگ گئی باہر کی گناہ بھی ختم اندر جو ہے وہ بھئی کرکٹ کھیلا تھوڑا کھیل لیا کافی ہے لیکن جو اس وقت اس حالات میں جو ذکر کی پابندی نہ کرے تلاوت نہ کرے دعائیں نہ بانگے اور کیسے دنیا کے حالات اور کیسے پاکستان کے حالات اور اس کی فکر نہ کرے تو پھر کب دل بدلی ہوگا ہم لوگوں کا سب سے پہلے دوستی سے الگ ہونا ہے ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا دیکھ تیرا گہرہ دوست کون ہے حضرت والا اکیلے ان کی حضرت کی مثال نہیں ہے میرے پاس میرے شیط کی اکیلی مثال ہے مثالیں ویسے لاکھوں بھی لیں گی کہ کس طرح اللہ والا بننے کے لئے سب سے کٹ گئے کس طرح سنتوں پر عمل ہوا کس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر سنت عمل کر کے الگ ہو گئے کس طرح آپ یہ لوگ کہتے ہیں ہے رہے بھائی تو یہ فلم نہیں دیکھے گا گانے نہیں سنے گا سائرات کرکٹ نہیں کھیلے گا تو کٹ جائے گا اکیلا ہو جائے گا پاگل ہیں اکیلا ہو جائے گا اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی اس کے ساتھ نیک دوست نہیں ہوں کہ ایسی برادری کو ہی لائیں لیکن وہ بس جو نا چمک دمک انسان کو اندھا کر دیتی ہے اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے کس مقصد کیلئے پیدا کیا اس کی فکر نہیں ارے یہ اوقات تو اللہ سے چھپکنے کے اوقات ہیں اس کو ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ دل نرم ہے اور توبہ کے لئے دیر نہیں کرنی چاہیے ہم لوگ اس چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اپنے گھر میں ایک حدیث باگ نہیں سناتے خود تلاوت نہیں کرتے ذکر نہیں کرتے میرے موجودہ شیخ حضرت شابد المتین صاحب لیکن حضرت والا کی چاروں تصویر میں ایسے تیندیس دفعہ ہی نہیں پڑتے تو دینی کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے حدیث باگ کی کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے جنہوں نے اللہ نے جن کو علم دیا ہے وہ کہہ دے بھئی اثر کے بعد میں پندرہ بیس منٹ گھر میں بیٹھوں گا صرف تینہ حدیث باگر چھوٹی سناوں گا یا بڑی ایک حدیث باگر سناوں گا کوئی آئے نہ آئے اللہ کتنا خوش ہوں گے آئے نہ آئے بہن نہ آئے بھائی نہ آئے کوئی نہ آئے کوئی فکر کی بات نہیں لیکن اصل یہ ہے کہ عمل کی فکر نہیں اب آگے دیکھئے جب مجاہدین کی رواندگی کا وقت آیا تو حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہلیہ سے ملے ان سے اس طرح اکست ہوئے جیسے انہیں لوڈ کر واپس نہیں آنا ہے اس کے بعد انہیں قبلہ روح کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیئے اور دعا کی خدایہ مجھے شہادت کی دولت نصیب فرما اور مجھے شہادت سے محروم کر کے واپس نہ لوٹا پھر وہ اس شان سے میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے کہ ان کے تینوں لڑکے اور ان کے قبیلہ بنو سلمہ کے بہت سے افراد نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا اور جب جنگ شروع ہوئی عہد کا جب غزوہ شروع ہوا اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد مختلف دستوں میں بڑھ گئے تو یہ سب عجیب منظر دیکھنے میں آیا کہ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اگلے دستے میں سب سے اگلے دستے میں اپنی تنظر اس ٹانگ سے کوٹتے ہوئے مسلمانوں کے اس اگلی جماعت میں شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیلئے آگے بڑھی تھی اور اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے تھے میں جنت کا مشتاک ہوں میں جنت کا مشتاک ہوں اس وقت ان کے ایک صاحب زادہ حضرت خلات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے ان کی حفاظت کر رہے تھے وہ دونوں باپ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرقین سے برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ دونوں میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑے اور دونوں کی شہادت کے درمیان چند لمحات سے زیادہ کا وقفہ نہ تھا جب ختم جنگ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شہدہ کو دفن کرنے کے لئے تشریف لے گئے اور صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا انہیں ان کے خون اور زخموں سمیتی دفن کر دو میں ان کا گواہ ہوں جو مسلمان اللہ کی رہا میں زخمی ہوگا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ زخموں سے اس کا خون جاری ہوگا اس کا خون کا رنگ زافرانی اور اس کی خوشبو مشکی خوشبو کی طرح ہوگی پھر فرمایا عمر بن جموع کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کرنا یہ دونوں اس دنیا میں ایک دوسرے کے نیایت گہرے اور مخلص دوست تھے اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہدہ عورت سے راضی ہو اور ان کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے